ایچ سی ورما کی کہانی ایچ سی ورما کی زبانی بھاگ چوبیس پچھلے بھاگ میں میں نے اپنی پہلی کانپور آئی ایٹی کانپور کی آترا کورنن کیا تھا کس طریقے سے میں وہاں پہنچا اور پھر تین دن وہاں پہ میں رہا او دیش مشراج کے کمرے میں اور پھر سیلیکشن ہوا پرکشا ہوئی انٹرویو ہوا اور اس کے بعد پھر سیلیکشن کے لسٹ میں میرا نام ملا تو وہاں کی فیس وغیرہ جمع کر کے اپنا ایڈمیشن سرکشت کر کے سنشت کر کے میں واپس گھر آیا تو گھر پہ سب لوگ انتظار کر رہے تھے اسے میں ٹیلی فون اور وغیرہ تھے نہیں کہ میں ترندھی سوچنا دے دیتا گھر میں کی میرا سیلیکشن ہو گیا ہے جب میں آیا ٹرین سے اور گھر میں واپس آیا تب ہی یہ خبر سب کو ملی کہ ہاں آئی ایٹی کانپل میں میرا سیلیکشن ہو گیا ہے جون کا مہینہ تھا اور پھر جولائی میں واپس جانا تھا کلاسز کے لیے وہاں آئی ایٹی کانپل پڑھنے کے لیے اور یہ جو لگ بھگ مہینے یا بھی اس دن کا جتنا بھی سمجھ رہا ہوگا تو اس بیچ کے اندر میں کئی ساری گھٹنائیں گھٹیں بہت ساری بیہار کا آندولن چل رہا تھا یہ تو پتہ ہی تھا آپ کو اور اس کے پرنام باقی کے دیش کے حصوں پر بھی پڑھ رہے تھے جگہ جگہ سے جھاتر جو ہیں وہ اپنے اپنے ستھان کے اوپر اس پرکار کے آندولن کی شروعات کر رہے تھے اور اسی بیچ میں ایک اور بڑا گھٹنا کرم ہوا وہ یہ کہ 1971 میں جب آم چنا ہوئے تھے لوگ سبھا کے اور کانگریس کو پرچند بھومت ملا تھا اور اندرہ جی پردھان منتری بنی تھی تو ان کے جو وپکش میں کھڑے تھے راج نارائن سوشلسٹ پارٹی کے جو کی لاکھوں مت سے ہارے ہوں گے انہوں نے لہاباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دیار کیا تھا جس میں کی ان کا عاروب تھا کہ اندرہ جی نے بہت ساری گربڑیاں کی اپنے چناہوں کو جیتنے کے لیے اور اس میں کچھ گربڑیاں یہ تھیں کہ انہوں نے سرکاری تنتر کا دروپیو کیا سرکاری آفیسروں سے اپنے چناہوں میں کام کروایا اس پرکار کے کچھ عاروب اس میں شامل تھے جو کی چار سال کے لگ بھگ بحث اور اس کے بعد سرکاری تنتر کا دروپیو کیا تھا اور اس کارن سے ان کا چناہوں نرسٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے بعد ہی ترنت بعد ہی شاید اگلے دن ہی فیصلہ آنے کے اگلے دن ہی اور بھارت میں 25 جون 1975 کو اندرہ جی نے ایک انٹرنل خطرے ہیں دیش کو ایسا بول کر کے اور امرجنسی کی گھوشنا کر دی ترسٹر پتی جی نے اس کے اوپر دسکت کر دیے اور امرجنسی لاغو ہو گئی پریس کے سارے ادھیکار چھن گئے کوئی بھی پریس اب سرکاری جو گتی بدھیا چل رہی ہیں ان کے دیروڈ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر میں آ گئیں کسی کو بھی سرکار کے خلاف کام کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا اور پولیس جو ہے وہ کسی کو بھی پکڑ کر کی اور جیل کے اندر میں ڈال سکتی اور چھ مہینے تک اس کو کوٹ میں بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد ہی اس کو کوٹ میں پیش کرنے کی ضرورت ہوگی آدھی آدھی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ لاغو ہو گئیں 25 جن 25 جون سے میں اسے میں وہیں پٹنا میں تھا اور ان سب کے کارن سے بڑا اُبال آیا بہت سارے جو چھاتر نیتہ تھے بہت سارے جو راجنیتک دلوں کے نیتہ تھے ان کو رات و رات اریسٹ کیا گیا اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا اور سارا شاشن تنتر جو تھا اس بات کے لیے سترک ہو گیا کہ کوئی بھی کہیں پر بھی سرکار کے خلاف کسی پرکار کی گتیوید ہی نہیں ہونے چاہیے پٹنا میں جو ہمارے کشتر کے پولیس انسپیکٹر تھے رام لکھن سنگھ یادب بہت ہی کرمتھ اور بہت ہی دکش اپنے کام کے پرتی سمرپت جس سمیں میں پچھلے دول سال سے ڈیٹھ سال سے آندولن چل رہا تھا اس سمیں میں جو سرکار کی نیتیاں تھیں اس کے انسار انہوں نے آترن کیا اس کے انسار انہوں نے ہمیشہ جلوس اور جو کچھ بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ رہتے تھے لیکن کبھی بھی بلپریوگ جنورت سے زیادہ نہیں کیا انہوں نے لیکن اب سرکار کی نیتیاں بدلیں تو اس نئی نیتیوں کے پرتی بھی ان کا ویسائی سمرپن تھا اور اس کارن سے وہ دھڑا دھڑ سب کو ایرسٹ کرنا دھڑا دھڑ سب کو آپ کے اوپر کاروائی کرنا اس کے اندر میں وہ جم گئے ہم میرے جو بڑے بھائیہ تھے دیوی پرساد برما جی گنیت کے پروفیسر وہ بھی ان کی لسٹ میں تھے اور ایسی سوچنائیں تھیں کہ ان کو بھی ایرسٹ کیا جا سکتا ہے اور کئی راتیں وہ اپنے گھر پر سوئے بھی نہیں کہ رات میں اگر دبش پڑے تو حالانکہ کالیج جانا ان کا ہمیشہ ہوتا تھا اور یہ چیزیں چلتی تھیں تو ایسا سب کچھ ایک دن میرے بڑے بھائیہ کو کالیج میں رام لکھن سنگھ یادو نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ بھائی حریش جو ہے اس کو بتا دیجئے گا آج شام کو میں اس کو ایرسٹ کرنے کے لئے آ رہا ہوں وہ گھر پہ رہے گھر سے گائب نہ ہو کیونکہ اگر گھر سے گائب ہو بھی جائے گا تو وہ مجھ سے بچ کر کے نہیں جا سکتا تو بھائیہ نے یہ بات آ کر کے بتائی مجھے کہ آج ایسا ایسا فون آیا اور رام لکھن سنگھ یادو ہو سکتا ہے کہ شام کو آجے تمہیں ایرسٹ کرنے کے لئے تو کیا کرنا ہے تو میں نے کہا کہ میں رام لکھن سنگھ یادو کو فیس کروں گا میں ان سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گا اور کہیں دھردر چھپنے کی کوشش نہیں کروں گا اگر رام لکھن سنگھ یادو آتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا اور شام کے سمیں سچ مجھ گھنٹی بجی اور دروازہ کھولا تو رام لکھن جی موجود تھے اور میں نے ان کو گھر کے اندر آنے کا منترن دیا اور وہ آئے اندر بیٹھے اور مجھ سے بتایا انہوں نے کہ آپ تو بہت سکری رہے ہیں آندولن کے اندر میں پچھلے پورے سمیں میں تو سرکار کی سوچی میں تو آپ ہیں اور اس لئے آپ کو تو ہمیں ارریسٹ کرنا پڑے گا تو میں نے اپنی باتچیت ان کے سامنے میں رکھی اور میں نے آئے ایٹی کانپور سے جو ایڈمیشن لیٹر مجھے ملا تھا کہ آپ کا ایڈمیشن ہوا اور اتنے تاریخ سے آپ جولائی مہینے گندر میں آ کر کے اور یہاں پر اپنی پڑھائی لکھائی جو کیجئے کلاسز چالوں ہوں گے تو وہ لیٹر میں نے ان کو دکھایا اور ان کو کہا کہ آپ کرپا کر کے اس کو پڑھ لیں اور یادب جی نے بڑے دھیان سے اس لیٹر کو پڑھا دو بار تین مار پڑھا دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آثنٹک بھی ہے اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے میں آئیٹی کانت پر جا رہا ہوں ایم ایسی کرنے کے لیے اور یہ اتنے جولائی کو سے کلاسز شروع ہو رہے ہیں اور اس سے میں اس کے پہلے پہلے مجھے کانت پر پہنچنا ہے تو اگر اگر آپ اپنا دائت پر یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کا جو کارکشتر ہے پٹنا اس کے اندر میں کسی بھی پرکار کی سرکار کی ویروڈھی گتی ویدھیاں نہیں ہونی چاہیے اور جو بھی کوئی سرکار کی ویروڈھی مانسکتہ رکھتے ہیں ان کو بھی آپ ایرسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کچھ چھپ چھپا کر کے بھی نہ کریں تو آپ میری طرف سے نشچند رہ سکتے ہیں میں پٹنا کے اندر میں کچھ بھی ایسا کرنے والا نہیں ہوں سرکار ویروڈھی کسی بھی پرکار کی گتی ویدھی میں نہیں کرنے والا ہوں چاہیے میری جو بھی مانسکتہ رہی ہو میں نے آندولن میں بھاگ لیا ہو لیکن یہ جو میں جا رہا ہوں چلائی کے مندھے میں تب تک تب تک میں بلکل بھی کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں یہ میں آپ سے ضرور وعدہ کر سکتا ہوں پکہ وعدہ کیونکہ مجھے کانپور جا کر کے بہت سارے کام کرنے ہیں اس آندولن کی بھاونہ کے انوروب اور یہ امرجنسی جو ہے اس کا اگر مجھے ویروت کرنا ہے تو مجھے کانپور میں جا کر کے ویروت کرنا ہے کیونکہ وہاں مجھے لمبے سے میں دو سال تک رہنا ہے اور یہاں تو بھی پندرہ ویس دن ہی رہنا ہے مجھ کو تو یہ میری یوجنہ ہے اگر آپ کا دائتو ہے کی آپ کے کشتر میں کسی پرکار اور کوئی سرکار کے ویچھاروں سے بھی پریت کچھ کاریوائی نہیں ہو تو میری طرف سے آپ بلکل نسچند رہ سکتے میں کچھ بھی نہیں کرنے والا لیکن اگر آپ یہ دائتو سمجھتے ہیں اپنا یہ پورے بھارت ورش میں بھی آپ کی جانکاری میں کہیں کوئی سرکاری بھی کام نہ کرے تو آپ مجھے ایرسٹ کر لیجے کیونکہ میں کانپور جا کر کے جب چاپ تو نہیں بیٹھنے والا ہوں ایسا اپنا سپسٹ منتب میں نے اپنا ان کے سامنے میں رکھا تب تک چائے بھی گھر سے بن کر اور اندر سے آگئی تھی تو ان کو چائے بھی پینے کا آفر ہم نے دیا کہ چائے پیئے اور اس پر وچار کریں اس پر گوھر کریں رام لکھن یادو جی جس سمیں آئے تھے تو تھوڑ ایسا ان کا چہرہ کٹھور تھا کیونکہ وہ ایرسٹ کرنے کے لیے ہی آئے تھے اب ان کے ساتھ میں کچھ اور تین چار جو بھی رہے ہوں ان کے سہکرمی وہ باہر ہی رکے تھے اور رام لکھن جی ہی گھر کے اندر آئے تھے لیکن یہ چٹھی پڑھنے کے بعد میری باتیں سننے کے بعد اور پھر چائے کی چسکیاں لینے کے بعد ان کے چہرے کا تینشن تھا وہ کافی کم ہو گیا اور ہلکی سی مسکراہ ان کے اٹھوں پر آئی اور میری طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آج ریس نہیں کروں گا اور آپ اتنے تاری کو کانپل جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لمبے سمجھ تک ادھر رہنے والے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے لیکن آپ بہت دھیان رکھئے گا اس بیچ میں پٹرنا میں جب تک آپ ہیں کسی سے آپ کو ملنا نہیں اور کسی طرح کی بیٹھگ میں بھاگ نہیں لینا ہے کسی سے ٹیلی فون کے اوپر اور سرکار اور سوچ کر رکھئے اور ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کانگبیر میں جان کے کچھ کرتے تو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے تو ایسی گھٹنا ہوئی تو پھر میں اس چکر ویو سے باہر آ پایا اور سچ میں نے اپنے بلکل اپنا وعدہ نہیں بھایا کہتے ہیں کہ وعدے تو کیے جاتے توڑنے کے لیے لیکن میری کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ اگر میں کوئی وعدہ کروں تو اس کو ضرور نبھاؤں اور پھر رام لکھن جی وہاں سے چلے گئے اور میں نے بلکل کچھ بھی وہاں پٹنا کے اندر میں جیسا میں نے کہا تھے ویسا ہی کیا پھر وہاں سے میں کانپور آیا کانپور آنے کے پات یہاں پر اپنی کلاسز شروع ہوئیں کلاسز چلی ہماری بڑی سمسیہیں کلاس کے اندر میں آئیں مجھے بھاشا سے سم مندد بہت کٹھن آئی اور کیونکہ پٹنا کے اندر میں انگریزی میں میں نے کتابیں پڑھی تھی میرے پروفیسر نے انگریزی میں لیکچر بھی دیئے تھے پڑھایا بھی انگریزی میں ہی تھا انہوں نے پریقشہ بھی انگریزی میں دی تھی لیکن پھر بھی آئی ٹی کانپور میں سمپرک بھاشا ہی انگریزی تھی اکیڈمی کے اندر میں وراندے میں انگریزی بھولی جاتی تھی ہر جگہ انگریزی بھولی جاتی تھی جب ہمارے پٹنہ سائنس کالج میں لیکچر لیکچر انگریزی میں ہوا کرتے تھے اور وہ بھی ہمارے پروفیسر تھے انگریزی سمجھ آتی تھی لیکن آئی ای ٹی کانپور کے پروفیسر کی انگریزی سمجھ میرے لیے بہت تو کیا بول رہے ہیں اس کا دو تین پرتشت بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا تب مجھے سمجھ آیا کہ انگریزی جاننا مشکل نہیں ہے انگریزی پڑھنا مشکل نہیں ہے کسی کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں ہے لیکن جس کے لئے مشکل ہے اس کے لئے جیادہ مشکل نہیں ہے وہ ہو جاتا لکھنا بھی ٹھیک ہے ہو جاتا کچھ حد تک بول بھی ہو جاتا ہے شد لیکن بتا تو دیتے ہی ہیں کہ ہم کیا بول چاہتے لیکن کسی کی دھارہ پرواہ انگریزی کو سننا ایک ویاکیان ہو رہا ہو دھڑھا دھڑھڑ اور شبدوں کے وان چل رہے ہیں تو ان بلکل کچھ پتا نہیں چلتا تھا کی کیا ہو رہے کی نہیں ہو رہے ایک چوتھا کورس ہمارے پروفیسر گیان موہن جی تھے بیہار کے رہنے والے وہ ضرور جب انگریزی میں پڑھاتے تھے تو ان کے شبد بڑے صاف صاف الگ الگ ورڈ پر منٹ وہ ٹھیک تھے وہ سنگٹنوں کے ساتھ میں جڑا کس پر گروپس کے ساتھ میں جڑا یہ سب چچا ہیں پھر اگلی بار